بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے آج کی یہ ویڈیو ایک نہائیت ہی تکلیف دے واقعے پر مبنی ہے اور وہ واقعہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جب ابن ملجم نے کوفا کی مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پر ایک ایسی تلوار سے وار کیا تھا جو زہر میں بوجی ہوئی تھی جس کے وار سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے اور پھر اس واقعے کے دو دن بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی تھی یہ واقعہ یقیناً آپ نے پہلے بھی سن رکھا ہوگا لیکن آج میں یہ واقعہ آپ کو ایک ایسے شاہد کی گواہی کے ذریعے سنانے جا رہا ہوں جس نے یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا پیارے دوستو شہادت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آنکھوں دیکھا واقعہ ابھی آپ کو سناتے ہیں لیکن پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور حسب و نصب کے بارے میں جان لیتے ہیں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور داماد تھے اور امت مسلمہ کے چوتھے خلیفہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیرہ رجب کو ہجرت سے چوبیس سال قبل مکہ میں پیدا ہوئے آپ کی پیدائش سے متعلق تواریخ میں لکھا گیا ہے کہ آپ بیت اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امتیازی صفات اور خدمات کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے اور اپنے کولف فیل سے بھی آپ کی خوبیوں کو ظاہر کرتے رہتے تھے جتنے مناقب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کے بارے میں احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موجود ہیں کسی اور صحابی رسول کے بارے میں نہیں ملتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت ابو طالب اور والدہ ماجدہ جناب فاطمہ بنت اسد دونوں قریش کے قبیلہ بنی حاشم سے تعلق رکھتے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچہ زاد بائی ہیں بچپن میں پیغمبر کے گھر آئے اور وہیں پر پرورش پائی ایک لمحے کے لیے بھی حضرت علیہ وآلہ وسلم آپ کو تنہا نہیں چھوڑتے تھے آپ کے بارے میں عام روایت ہے کہ آپ نے تیرہ سال کی عمر میں اسلام قبول کیا پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اس واقعے کی تاریخوں میں تھوڑا اختلاف ضرور ہے لیکن اتنا کنفرم ہے کہ رمضان کی انیس تاریخ تھی اور جنوری کا مہینہ تھا یہ واقعہ کچھ اس طرح سے شروع ہوتا ہے اس رات تابعی حضرت محمد بن حنیفہ کوفہ کی مسجد میں ساری رات رمضان کی عبادت میں مصروف تھے محمد بن حنیفہ کہتے ہیں کہ مسجد میں نہ صرف میں بلکہ میرے علاوہ کئی دوسرے لوگ بھی رمضان کی عبادت کر رہے تھے اور جب صبح کا وقت ہوا تو مجھے علی کی آواز آئی کہ کھڑے ہو جاؤ اب مجھے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ یہ الفاظ علی نے مسجد کی چوکٹ کے باہر سے کہے تھے یا پھر مسجد کے اندر داخل ہو کر لیکن اس کے فوراں بعد ہی تلوار کی ایک چمک میں نے دیکھی اور کسی نے چلا کر کہا کہ اے علی اللہ کے سوا کسی کا حکم نہیں حکم کا اختیار نہ تجھے ہے اور نہ تیرے ساتھیوں کو محمد بن حنیفہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے پھر ایک اور تلوار کی چمک دیکھی اور مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آواز آئی کہ اسے پکڑو یہ شخص جانے نہ پائے اور پھر لوگ ہر طرف سے اس شخص پر ٹوٹ پڑے اور تھوڑی ہی دیر میں ابن ملجم کو پکڑ کر آپ رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کر دیا گیا محمد بن حنیفہ کہتے ہیں کہ میں ابھی باغ کر اس جگہ پر پہنچا اور میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں کہ جان کے بدلے جان ہے اگر میں مر گیا تو تم بھی اسے اسی طرح قتل کر دینا جس طرح اس نے مجھے قتل کیا ہے اور اگر میں زندہ بچ گیا تو اس کا فیصلہ میں خود کروں گا پیارے دوستو یہ تھی اس واقعے کے اینی شاہد حضرت محمد بن حنیفہ کی گواہی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس روز آخر ہوا کیا تھا اور اس کے پیچھے پس منظر کیا تھا پیارے دوستو یہ سچ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی شہادت کے متعلق علم پہلے سے ہی تھا کیونکہ اس کی پیشینگوئی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے ہی سن رکھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیشینگوئی کے مطابق احادیث کی کتاب مسند احمد اور سلسلہ توسیحہ یہ بات دونوں میں موجود ہے اس حدیث کے مطابق حضرت امار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہتے ہیں کہ میں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو غزبہ زل اشیرہ میں ایک دوسرے کے ساتھی تھے جب راستے میں پڑا ہوا آیا تو ہم نے دیکھا کہ بنی مدلچ کے کچھ لوگ کھجور کے باغوں میں کام کر رہے تھے تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے کہا کہ امار ذرا دیکھو تو یہ لوگ کس طرح سے کام کر رہے ہیں امار کہتے ہیں کہ پھر ہم انہیں دیکھتے رہے یہاں تک کہ انہیں دیکھتے دیکھتے ہم لوگ سو گئے جب ہماری آنکھ کھلی تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں خود جگہ رہے ہیں اور آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کپڑوں پر لگی ہوئی مٹی کو دیکھ کر اسے جھاڑتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو تراب یعنی اے مٹی والے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹھنی کو حلاق کیا تھا اور دوسرا وہ جو تمہارے سر پر مارے گا یہاں تک کہ تمہاری داڑی خون سے بر جائے گی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی تھی انیس رمضان چالیس ہجری چھبیس جنوری چھے سو اکسٹھ عیسوی میں کہ جب یمن کا ایک شخص عبد الرحمن ابن ملجم نہروان کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے بزاتے خود کوفہ آیا تھا جب ابن ملجم کوفہ پہنچا کچھ لوگوں سے ملا جو اس وقت نہروان میں مرنے والے اپنے مقتولین کا ذکر کر رہے تھے ان لوگوں میں اس وقت ایک عورت بھی موجود تھی جس کا نام کتامہ تھا یہ عورت دیکھنے میں انتہائی حسین و جمیل تھی اور ابن ملجم چاہتے نہ چاہتے ہوئے بھی اس عورت کی طرف متوجہ ہو گیا مائل ہو گیا ان دونوں کے درمیان جب یہ بات چیت آگے بڑھی اور کتامہ کو ابن ملجم کی اپنے اندر دلچسپی محسوس ہوئی تو اس نے کہا کہ اگر تو یہ حسن چاہتا ہے تو اس کا تحفہ ہوگا تین ہزار درہم ایک غلام اور علی کا قتل جس پر ابن ملجم راضی ہو گیا اور کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ تحفہ دینے کے لیے تیار ہوں لیکن کیا تم کسی ایسے شخص کو جانتی ہو جو اس کام میں میری مدد کر سکے تب کتامہ نے اسے مزید دو لوگوں سے مدارف کروایا ایک تو وردان تھا اور دوسرا شبیب جب ان تینوں لوگوں کے اندر سازش تیپ آ گئی کہ کس نے کیا کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے تو یہ تینوں لوگ آخری مرتبہ کتامہ سے ملنے اور دعا لینے اس کے گھر گئے کتامہ اس وقت اتقاف میں بیٹھی ہوئی تھی اس نے ریشم کی پٹیاں مگوائیں اور انہیں ان لوگوں کے سروں پر اور بازوں پر باندھ دیا اور یہ لوگ اندیرے میں کوفہ کی مسجد کے اس دروازے کے پاس جا کر بیٹھ گئے جہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد میں داخل ہونا تھا محمد بن حنیفہ نے تلوار کی جو پہلی چمک دے کی تھی وہ دراصل شبیب کی تلوار کی تھی جو اپنے نشانے سے خطا ہو کر دروازے کی چوکھٹ پر جا کر لگی وہ وار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ لگ سکا لیکن محمد بن حنیفہ نے جو دوسری چمک دے کی تھی وہ ابن ملجم کا وار تھا جو علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پر جا کر لگا شبیب بعد میں پکڑا گیا اس پر مقدمہ چلا اور عوام میں خوف و حراس پھیلانے کے جرم میں اسے قتل کر دیا گیا وردان باگ کر اپنے گھر چلا گیا جب وہ گھر میں جا کر ریشمی پٹی اتار رہا تھا تو اس وقت اس کا ایک چچہ زاد گھر میں داخل ہوا جب اس نے پوچھا کہ یہ سب کیا ہے تو وردان نے اسے پوری بات بتا دی جسے سن کر اس کے اپنے ہی چچہ زاد نے غصے میں آ کر اسے قتل کر دیا جبکہ ابن ملجم کے ساتھ معاملہ تھوڑا مختلف طرح سے ہوا جب ابن ملجم پکڑا گیا تو نمازیوں میں سے کسی نے اس کے پاؤں پر تلوار مار دی تاکہ وہ بھاگ نہ سکے جب ابن ملجم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے لایا گیا تو آپ نے اس سے پوچھا کہ اے اللہ کے دشمن کیا تجھ پر میرے کوئی احسانات نہیں تو اس نے کہا ہاں ہیں تو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ پھر تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو تو ابن ملجم نے کہا کہ میں نے چالیس دن تک استخارہ کیا ہے اور وہ استخارہ میں یہ جاننے کے لیے کر رہا تھا کہ مخلوق میں سے جو بدترین خلائق ہو وہ قتل ہو جائے تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ وہ بدترین خلائق بھی تو ہے اور وہ قتل ہونے والا بھی تو ہے کوئی اور نہیں پیارے دوستو اس واقعے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی جس کے بعد آپ کے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بزاتے خود ابن ملجم کو تلوار کے ذریعے قتل کر دیا تھا پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تدفین اسی رات بڑی رازداری کے ساتھ کر دی گئی تھی تاکہ آپ کی قبر کو خوارج کے شر سے محفوظ رکھا جا سکے اس قبر کی شناخت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے کہیں ڈیڑھ سو سال بعد جا کر خلیفہ حرون الرشید کے دور میں ہوئی تھی اور یہ وہ جگہ تھی جہاں آج نجف کا شہر آباد ہے بلکہ یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ نجف کا شہر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کی شناخت کے بعد ہی پھیلا تھا کیونکہ پھر ظاہرین کی ایک بڑی تعداد وہاں پر جانا شروع ہو گئی تھی لیکن اس سے پہلے یہ قبر ایک سادہ قبر تھی مگر آج جو مزار وہاں پر نظر آ رہا ہے وہ اس واقعے کے تقریباً آٹھ سو سال بعد ایران کے ایک صفوی بادشاہ جسے شاہ صفی کہا جاتا ہے اس نے بنوایا تھا پیارے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ابن ملجم کون تھا ابن ملجم مرادی یمنی تھا اور اس کا تعلق یمن کے ایک قبیلے بنی مراد سے تھا یہ قبیلہ آج بھی یمن میں آباد ہے یمن کے دار الحکومت سنا کے مشرق میں کہتے ہیں اس وادی میں مرادی قبیلے کی اماجگاہ ہے عبد الرحمن ابن ملجم مرادی ایک خارجی تھا جو خلافت راشتہ کے چوتھ خلیفہ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قاتل تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی سازش کے پیچھے وردان شبیب ابن ملجم اور ایک عورت کتامہ بھی شریک تھی کتامہ کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ اس کا اس سازش کے پیچھے ایک بہت بڑا کردار تھا تو غلط نہ ہوگا پیارے دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کے ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور مزید ایسی اسلامی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو اس کے لیے آپ ہمارا چینل یونیورسل انفو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ہم ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ نگے بان